مرطنجا جی شروع میں بتا رہے تھے ان کے جو ہم لوگوں کو ڈاکمنٹ دیئے ہیں اس میں بھی ہے کہ بھیسی نے ایک محابرہ گڑھ رکھا ہے کہ ایک کووے کو مار کر کے ٹانگ دو سارے کووے ڈر جائیں گے تو ہم کو یاد آیا کہ کوئی میں سکاگو میں جا کر کے کہہ رہا تھا کہ جنگل کا جو سیر ہے جو راجہ ہے بھاگ اس کو جنگلی کتے کچھ پریشان کرتے ہیں لیکن وہ راجہ ہے تو ہم نے اس سمیں بھی جب ہم سنے تھے وہ بیان تو ہم کو لگا کہ کوئی بات نہیں ہم لوگ جنگلی کتے ہی ہیں لیکن اس میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ وہ جنگلی کتا جب تک جندہ رہتا ہے تب تک سیر جو جنگل کا راجہ ہے اس کو چنوٹی دیتے رہتا ہے اور اس سے جوجتا رہتا ہے تو ہم لوگ ہم لوگ جوجیں گے اور وہ ہی دیکھئے انہوں نے ایم پی صاحب نے ٹھیک کہا کہ کون لوگ بحال کرتے ہیں بھیسی جادے پر بھیسی تو اسی طرح کی بھیسی ہے جو کوئا کہ رہے ہیں ہم لوگوں کو ٹھیک ہے بھائی ہم لوگ کوئا ہے لیکن کاؤں کاؤں کریں گے کاؤں کاؤں کر کے جھٹائیں گے لوگوں کو اور جب بہت لوگ جھٹ جائیں گے سیر کو بھی کئی جنگلی کتے اگر جھٹ جاتے ہیں تو جنگل کے راجہ کو بھی لست پست کر دیتے ہیں تو یہ کوئے بھی کم سے کم جگہ دیں گے ڈر کے بولنا نہیں بند کریں گے تو ابھی یہ ہی اسٹھیتی ہے ہم لوگوں کو مان لینا چاہیے کہ ہم لوگ کوئے ہی ہیں ہمارے ایک سماج کے آدمی کو مار کر کے لٹکایا آپ نے جانتے ہیں تو مار ہی دیا تھا لٹکایا ہم لوگ ابھی کاؤں کاؤں کر رہے ہیں اب میڈیا کو دیکھنا ہے کہ بھائی وہ کتنا ہمارے کاؤں کاؤں کو سنتا ہے کیونکہ سننا پڑے گا وہ لوگ ہی لٹکایا جا رہے ہیں سمجھے سمجھے کی طرح سے جیسے ان کو انہوں نے بتایا کہ ہم کو سوسل میڈیا میں کس طرح سے تو یہاں کے بڑے پترگاروں کو بھی اس طرح کی دھمکیاں مل رہی ہیں نکالا جا رہا ہے رویس جن نے کئی بار بتایا وہ بھی متیاری کے ہی ہیں اور اس ڈھٹنا کی بھی انہوں نے چرچہ کی تھی اپنے ائے میں تو ان کو بھی دھمکی مل رہی ہے دیکھا پنے پرسن راج کو ہی کو نکالا گیا کتنے لوگوں کا نام رکھا جائے تو یہ سب چیزیں ایک بات کہہ کر کے ہم لوگ مان لینا چاہیے کہ ہم لوگ جنگلی کتے ہیں لیکن لڑیں گے سیر کو جنگل کے راجہ کو چنوٹی دیں گے ہم لوگ ہم لوگ کو ہوا ہیں کاؤں کاؤں کریں گے اور ان کی نیند حرام کریں گے ابھی اتنا ہی ہم سمجھتے ہیں کوئی کروائی ہو جائے گی ان پر میں نہیں سمجھتا تو میں ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں انہوں نے مرتنجے جی نے بھی یہ کیا ہمارے پاس میں اسی دنس میں ایلٹ ہو گیا پہلی دفعہ یہ ماملہ آیا تھا یہ نو آٹھ سترہ کو ہم نے ایک چٹھی لکھی تھی ایک لڑکا اچانک دس فیروسا روڑ پر رہتے تھے میں ان کو نہیں پچانتا تھا میں نے پوچھا کون بھیجا ہے یہ بھی نہ کہا میں بورڈ دیکھ کر کے میں چلایا ہوں آپ کے یہاں سے آپ کا نیمپلیٹ اور اس نے جو ہم کو بتایا کہ اس طرح سے ہشی نے اپنے کمرے میں اپنے بڑی گاڈ کے ریوائلور کو یہاں پر سٹا کر کے اور ہمارا ریجنیسن لکھوایا اور اس نے کہا کہ بھائی تم کرو نہیں تو تم کو ریپ کیس میں فسا کر کے تمہاری جندگی نرک بنا دیں گے جیل میں سر تیرا جاؤ گے تو اس نے بتایا کہ یہ اس طرح کا گروہ پیدا کر دی ہیں بلیک میل کر کے عورتوں کا بھی جو ریپ کیس میں کسی کو فنسا سکتا ہے تو وہ کیا کرے بچارہ نے اپنا ریجن کر دیا تو اس معاملے کی شکایت ہم لوگوں نے کی اس کو ہم نہیں پہچانتے تھے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے تو اس کی شکایت پھر کچھ لڑکے آئے وہاں کچھ تیچر آئے اور وہ آئے کہ یہ اس طرح کا بنگلن وہ کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں ہم نے نو آٹھ سترہ کو جو شریقے بے چودھری جی ہیں سنٹرل ویجلنس کمیشنر ان کو نیو ڈلی کو ہم نے وہاں سے چٹھی آئی کنفرمیشن کے لیے جسا کی آتا ہے ایمپیز وغیرہ چٹھی لکھتے ہیں کہ بھائی آپ نے چٹھی لکھی ہے ہم نے فوراں چٹھی کہا کہ ہم نے مون کرتے ہیں ہم نے لکھا ہے ان کو بجوائی لیکن اس کا کوئی آج تب پتہ نہیں چلا کیا ہوا کیا نہیں ہم کو خوشی ہے کچھ تو ان کو نیلمبیت بھی ابھی اتنا بھی کیا گیا ہے یہ کوئی جو کوئی کر رہے ہیں اسی کا یہ پریڈام ہے ورنہ ایمپیز وغیرہ کے لکھنے سے بہت کچھ نہیں ہوتا ہے پھر بھی ہم لوگ اپنا فرج ہے کرتے رہے ہیں تو اسی کے ساتھ ہم یہ جو لڑکے بی اچو میں یہی حل ہیدر آباد انورسٹی میں یہی ہے گزرات کے لڑکے پرمیسر آتے ہیں سب جگہ یہی حال ہے جن یوں ڈی یوں اور یہ سب انورسٹی تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں دل میں تو یہ ساری لڑائی میں ہم لوگ ساری پارٹیوں کے لوگ آپوزیسن پارٹیوں کے لوگ یہاں ہیں سب لوگ ان کے ساتھ ہیں باتترین